پرگیم ایک بار پھر خوش آمدید بات اور اچھی موجودہ سیاسی صورتحال میاں صاحب کی وطن وابسی مسلم لیگ نون کی تیاریاں اور پاکستان فیزوارٹی کے گلے شکے ہوئے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کیسے ملے گی لیول پلائنگ فیلڈ پاکستان تیاری کے انتصاف کا مستقبل کیا ہوگا اور خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں سیاسی طور پہ استفاہ مسلم لیگ نون کو اس طرح کی پوزیشن تو نہیں ملنے والی لیکن وہاں پہ پاکستان تیاری کے انتصاف کا وڈ بینک بھی ہے جنگی ترین صاحب کی پارٹی ان کے پاس الیکٹی بلز ہیں اور الیکٹی بلز ہمیشہ ڈنڈ ڈالتے رہے پاکستان کی جترے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد سارے حکومت سازی میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس پر مزید بات کریں گے اور تجزیہ حاصل کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے جناب طاہر حسن خان صاحب نے سینئر صحافی ہیں سابرک صدر کراچی پریس کرب سینئر صدر حسن صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کس طرح دیکھتے ہیں ایک تو طاہر حسن صاحب ویسے ہی پولیٹیکل ڈیویلیپنٹس بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں لیکن میاں صاحب کی وطن واپسی پھر کل کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو لے کر آج بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ہو بھی رہی ہیں کہ شاید میاں صاحب دبائی پہنچنے تک اپنا فیصلے میں کے اوپر کوئی نظر ثانی کریں توپ لیڈرشپ جو ہے ان کی طرف سے بھی کچھ خاص لوگوں نے مشورہ دیا ان کو کہ میاں صاحب تھوڑا سا اور انتظار کریں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈیسیجن ہو گیا تو میاں صاحب وطن واپس آئیں گے اور جو بھی کیسیز ہیں ان کا سامنا کریں گے اور سیاسی طور پر مسلم لیٹنون کو ایک نیا جنم ملے گا دیکھیں ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو کنونس کیا ہے اور ان کو بتایا ہے جو صورتحال ان کے خیال میں ڈیویلپ ہوئی ہے ان کے فیور میں ہیں یا ان کے مخالفت میں ہیں جس کے بنیاد پہ نیا صاحب نے سرسلہ کیا ہے واپسی کا اور وہ بالکل گھر سے نکل پڑے ہیں راستے میں ہیں اور اب اگلی منجل ان کی ظاہر ہے کہ پاکستان ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ خود کے اسیس کر سکتے ہیں لوگ کی اسیس کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو صورتحال ہے پولٹیکلی بھی اور اگر انہوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں سے بات کی ہے اور پولٹیکل اپینین لیا ہے تو غالباً پھر ان کی اپینین چینج ہو سکتی ہے لیکن اگر صرف انہوں نے اپنی پارٹی کے اپینین لیا ہے اور پارٹی کے اوپر ہی وہ بہن کر رہے ہیں تو شاید ان کو وہ اس طرح رسپانشنا ملے جس طرح وہ میرا خیالے وہ کر رہے ہیں ایک سہودی عرب جانے کا مطلب تو ایک سیدھی سیدھی بات کی نظر آتی ہے کہ وہ کوئی گارنٹی چاہتے ہیں کوئی شرکی چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے کیا ان کو ملتا ہے کیا ابھی نہیں ملتا ابھی غبلت وقت ہوگا کہنا ٹھیک ایک تیس پہ بہت ہی وہ ہے بلکہ کلیر ہے کہ اکٹوبر کے ہمارے جو معاملات میں بڑے خراب رہے ہیں ماضی میں اور بارہ اکٹوبر ہی تھی جب نیت آپ کو خارج کیا گیا تھا اور اٹھارہ اکٹوبر ہی تھی جب بے نظر بھٹو سزا دینے کی کوشش کی گئی تھی واپسی پر اور پھر فائنلی ان کو سزا دینے کی دیتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سیم سیچویشن ہے نیت آپ کی نیتی یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اکٹوبر کی جو ہسٹری ہے چاہے وہ بارہ کی ہو اٹھارہ کی ہو یا پھر آگے اور ایون آٹھ کی بھی آٹھ اکٹوبر کو پاکستان کی تاریخ میں بڑا خطرناک اور بدترین سلزلہ آیا تھا جس میں انسانی جنوں کا زیاہ ہوا اور مالی اقصان ہوا پاکستان کو تو یہ ہے اور ابھی اکٹوبر کے بطن واپسی ہو رہی ہے میاں صاحب کی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے تیاری حسن صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ظاہر آپ بہت سینئر ہیں ہم نے سیکھا ہے آپ سے کہ یہ جو اس وقت ماحول جس طرح کا بن رہا ہے اور خاص طور پر آج اور کل وہ لوگ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں ایون میں نام بھی لے لیتا ہوں فیصل وابودہ صاحب آپ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہہ نہ کہہ سے لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں کوئی پولیسی کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ آج کہتے ہوئے نظر آئے کہ مسلم لیک نون جس نے تیارہ ہائیچیک آرمی چیف کا کرنے کی کوش کی اس میں انوالو تھی پی ٹی اے اگر نو مئی والے واقعات میں انوالو تھی تو ایک کو بالکل سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے دوسری کو میڈلز پینائی جا رہے ہیں تو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں اور ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں بہت ساری تو اور خود نگرہ وزریعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو معاملات کو کوئی سیٹل نہیں ہے جو شاید پاکستان پیس پارٹی کا جو کیمپ ہے وہ سمجھتا تھا کہ عوامی جو ہلکے ہیں وہ تو چلو فیصلہ کریں گے یہ عوام ووٹ کے ذریعے ثابت کرے گی لیکن اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں ہمیں بھی کہ جو موور اینڈ شیکرز ہیں وہ جس طرف وزن ڈالتے ہیں تو معاملات ادھر ہی جاتے ہیں تو شاید اب بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کی طرف موور اینڈ شیکرز ہیں وہ ٹیل ڈوں گے دیکھیں یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ بلکل کھلی ہیں کہ میاں صاحب سے جو جانتا تیارہ سالسپیس کا اور پھر اوٹی کو بلکل نہیں کیا جا رہا ہے نومائی کے واقعہ سے تو یہ میرا خیال ہے نئی بات نہیں ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں اور کافی جب میاں صاحب کی اپنی گورنمنٹ کی اور جب ان کے معاملات چل رہے تھے خراب تو اس وقت بھی یہ بات نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ڈسمس کیا گیا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن مسلم لیگ نون کیا کرے اس کی بھی مجبوری ہے کیونکہ اس کے جو یہ دیر سال کا یا پہنے دو سال کا جو پیریڈ ہے گورنمنٹ کا وہ اس کو ڈیمیز کر دیا ہے کہ ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور وہ لیڈ کریں اور پھر وہ لوگوں کو اسورنس دلائیں اور تسللیاں دیں کہ شاید بہتر ہو جائے گا ان کے پاس بھی کوئی آپشن ہے نہیں تو ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ میاں صاحب آئیں اور ضرور آئیں اور پارٹی اسی میں ہی پورا پارٹی نے کئی مہینے گزار دیئے ان کو کنویس کرنے میں اور منانے میں اور فائنلی وہ مان دی رہے لیکن ابھی وہ میرا خواہل یہ ہے کہ ابھی ابھی گارنٹییں سہون رہیں اگر سعودی عرب سے ان کو کوئی بہتر گارنٹی نہ ملی تو آپ کی بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلکل صحیح ہو کہ وہ کوئی اور پسلا کرنے اور واپسی ان کی جو ہے وہ چیٹ ڈیلے ہو جائے لیکن اگر وہاں سے کوئی گارنٹی ملی تو پھر شاید وہ واپس آ جائے اور پھر سیاست میں اکسا لیں یا نہ لیں تیر سے سب گارنٹیوں کے ساتھ اور اگر آپ اس طرح آئیں گے میں واپس ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اٹھارہ اکتوبر کو جب محترمہ بنزی بٹو آئی تھی وطن واپس آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی کراچی کی سڑکوں پر دیکھا کہ ویلکم تھا اور تاریخی ویلکم تھا اور لگ رہا تھا کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی پاکستان کی لیڈر واپس آئی ہیں ایک بحول بنا ہوا تھا اور وہ بحول ان کے آنے سے پہلے بن چکا تھا آج اگر میاں نوازشی صاحب کی اکتوبر کو وطن واپسی ہو رہی ہے تو ہمیں اگر ہم کمپیریجن کریں اس اکتوبر کا اور اس اکتوبر کا یعنی دوہزار سات کا اکتوبر اور دوہزار تئیس کا اکتوبر تو کمپیریجن بنتا ہی نہیں ہے آپ کو اس وقت پورے پاکستان میں کیمپس نظر آ رہے تھے ایک لوگوں میں جوش جذبہ نظر آ رہا تھا اور کراچی تو خاص طور پر جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے تھے اور پورا اکتوبر ہی مومنٹم بنا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہی لاہور پہ انہوں نے جو جلسہ کیا وہ کیسے مینج ہوا وہ بھی آپ کو بتا ہے تو یہ تو پولٹیکلی چیزیں ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے مینجمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہمیں بھی حدشہ ہے کہ ظاہرہ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے اور خاص طور پر عرب ممالک جتنے بھی ہیں اس میں بڑا اچھا فوٹ پرنٹس ہیں میاں صاحب کے لیکن ابھی تک کوئی شوٹی گرانٹی کی ہمیں بھی شوٹی نہیں ملی کہ شاید کوئی اس طرح کی ڈیویلیمنٹس ہوئی ہوں تو کیسے چیزیں مینج ہوں گی اور اگر ہو بھی گئیں تو ادھر تو ابھی الیکشنز ہی نہیں پتا چل اللہ کہ جنوری کے ستام تک ہوں گے تو یہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے تارہ حسن صاحب بین ازیر بھٹو صاحبہ کی واپسی پہ جو آپ نے بتایا بلکہ صحیح بتایا ماحول بہت چائز تھا اور لوگ بہت ہی زیادہ willing تھے کہ بین ازیر بھٹو واپس آئے پلپکس میں ملک میں اور وہ آئیں بھی اور ڈیفائے کر کے آئیں حالانکہ انہیں کوئی جارنٹی بھی نہیں تھی بلکہ ان کو دھنکیاں بھی تھی اور اس وقت کے حکمرانوں کی دنکیاں تھی اس کے باوجود وہ ڈیفائے کر کے آئیں اور لوگوں نے انہوں کا بڑا warm welcome کیا ایسا welcome ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا لیکن بات یہ کہ کیونکہ ان کو بھی سزا جیتے اس بات کی تو اگر نیا نماز شریف جن کی گراؤنڈ ریالیٹی سٹرانگ نہیں ہے اور وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی مون جو ہے پی ٹی آئی کو اس طرح چیلنگ نہیں کر پائی اس میں بھی تیسا زمنی میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ تو کمپرومائز ہو گئے نا پانچ کے ٹولے کے اوپر بات کرتے تھے اجساب کی بات کرتے تھے تو مفامت پہ آگئے ہیں مضامت سے لیکن موطمہ جب آئی تو انہوں نے بات کیا کہ مجھے کس سے تھڑس ہیں کون میرا قاتل ہو سکتا ہے کون مجھے دمکیاں دے رہا ہے کون مجھے 18 اکتوبر کے واقعے کے اوپر کے والے سے تو ان کی ساری سٹیٹمنٹس تھی وہ سامنے بات کرتی تھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے بات کی تین چار چھے مہینے اس کے بعد جو ان کی زندگی رہی تو یہاں تو وہ چیزہ میں نظر نہیں آ رہی میا صاحب تو کمپرومائز ہو کر لندن سے سعودیہ اور پھر دبائی آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ وہ پاکستان آتے ہی یہ بات بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو کمپرومائز کر رہے ہیں اور جو کمپرومائزنگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ ان کی کمپرومائز ایک چیز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایک دم آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنا سعید وہ خود شباز شریف صاحب نے کہایا نا کہ اب مفامت کے اوپر چلیں گے مضامت نہیں کریں گے جی جی بالکل صحیح ہے ایک ہی ہے پارٹی یہی بات کر رہی ہے اور انہوں کا جو بیانیاں ہیں نیریٹیو ہے وہ کافی تطبیل ہوا ہے پارٹی کی بنیاد پر لیکن ابھی میاں نواز شریف پر اپنا ذاتی بیانیاں چاہے وہ کلیر نہیں ہے اور وہ اس بیانیوں کو ابھی تطبیل اس پر کھڑے ہوئے ہیں جو ان کا وجہ بناتا ان کا یہاں سے دپارچر کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ کمپرومائز بھی شاید ان کے کام نہ آئے اس لیے کہ یہ جو اٹھارہ مہینے کی سولہ مہینے کی جو گورمنٹ ہے اس نے ان کے پورے پولٹیکل کیریئر کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا ہے اور اس پولٹیکل کیریئر کے مشکل میں آنے کے بعد وہ کس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بچا پائیں گے کس طریقے سے حوائی کر پائیں گے طاہرہ صاحب یہ تو بات آپ نے ٹھیک ہی لیکن جن تکیوں پہ وہ بروسہ کر رہے ہیں وہاں سے بھی اور ماضی میں بھی یہ ہوا جو جدیز انہوں نے لگائے وہ ان کے الٹے پڑ گئے جو چیفز انہوں نے لگائے وہ بھی ان کے خلاف ہو کے تو ابھی آپ کو کوئی ایمیجیٹس ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے صاحب آئیں گے ریلیف ملے گا اور پھر وہ وزیراعظم بھی بن جائیں گے کوئی راموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بینگا جنرلیسٹ بینگا پولٹیکل سٹوڈنٹ اگر ابہ ان کے لیے کوئی سوپ پارنا رکھا گیا یا ان کو کوئی ریلیف دیا گیا اگر ابھی ان کے لیے تو پھر پورا الیکشن آپ کا جو ہے وہ نل ان وائد ہو جائے گا ڈاوٹ ایس کو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہوگا وہ بڑا ہی جو ہے وہ کلیر نہیں ہوگا لوگوں کے شکو کو چھبات رہیں گے اور اس کے نتائب ہی جو ہے وہ پھر ایک سب تب نہیں ہوں گے اور پھر ایک نئی پولٹیکل جو ہے تو اگر اس طرح کا کوئی سوچ بھی رہا ہے ان کو کوئی پریٹیکل فیور دینے کا کوئی لیگل فیور دینے کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا الیکشن پروسس کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دے گا تو ان کو سیدھا سیدھا آنا چاہیے جو ان کے لیگل معاملات ہیں وہ تیہ کریں ٹھیک ہے معاملات تیہ کرنے چاہیے بوشکیہ تاریسن صاحب اپنے پروگرم میں وقت یہ آتا ہے اس وقت کمپرمائز صورتحال اگر ہوگی اور مسلم لیگ نون اس کے اوپر کمپرمائز کرے گی تو وہ ظاہر ہے بیانیاں بن نہیں پائے گا اور جس طرح مسلم لیگ نون چاہتی ہے یا ہم نے دیکھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا تو اس کے اوپر لوگ ان کے ساتھ تھے عوام ان کے ساتھ تھے اگر ہارڈ لائن لیں گے تو ہی معاملات آکھیں بڑھیں گے ایدروائز بڑا مشکل ہو جائے گا عوام میں پذیرائی ملنا اور اس طرح تو پذیرائی نہیں ملتی مفامت سے تو کم از کم نہیں ملتی لیکن دیکھیں یہ کہ کیا باقی الیکشنز جنوری کے اقتدام تک ہو سکیں گے سیاسی ماحول کیا بنے گا اس پر مزید بات ہوتی رہے گی لیکن آج کا پروگرام آئینی اسی پر اقتدام پذیر ہوا مجھے اور انساء پاکستان کی پولٹین کو دیجئے اجازت اللہ نے گے مجھے اور انساء پاکستان کی پیرام آئینی اسی پر اقتدام پیرام آئینیas مجھے اور انساء پیرام آئینیس مجھے اور انساء پاکستان کی پیرام آئینیس